محمود خان اچکزئی کے گھر پر حملہ ہوا ہے اس کو اب حملہ ہی تصور کیا جائے گا جو چھاپے مارے جا رہے ہیں اور اس کو اب بی بی سی تک نے ریپورٹ کیا ہے کہ ایک صدر کے امیدوار کو اب گھیرا جا رہا ہے اس کے جواب میں محمود خان اچکزئی نے بھی طاقتوروں کو جواب دیا کہ جو مرضی کر لو سیاست آپ کو چھوڑ نہیں پڑے گی پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کے سربراہ اور صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کے گھر پر پولیس نے بلا جواز چھاپا مارا کوئٹا میں اتوار کی شب پارٹی کے مرکزی سیکٹریٹ میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے مرکزی سیکٹری جنرل عبدالرحیم نے کہا کہ پولیس کی بھاری نفری نے پارٹی کے سربراہ کی گھر پر چھاپا مارا ان کا کہنا تھا کہ یہ چھاپا کسی مجسٹریٹ کے بغیر مارا گیا اور مبینہ طور پر چادر چار دیواری کی پامالی کی گئی انہوں نے کہا کہ پولیس نے پارٹی کے سربراہ کے ایک ذاتی محافظ کو گرفتار بھی کیا جن کے پاس لائسنس یافتہ اصلہ تھا پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ پارٹی کے سربراہ نے گدشتہ روس قومی اسمبلی کے جلاس میں حالیہ انتخابات میں دھاند لی اور اس کے ذیمہ دار افراد کے خلاف حقائق بیان کیے جس پر رات کو ان کے گھر چھاپا مار کر ان کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا گیا انہوں نے پارٹی کے سربراہ کے گھر پر چھاپے کی مضامت کرتے ہوئے اس کے خلاف پیر کو تین بجے احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کی کاروائی سے پارٹی اور اس کی قیادت کو مرغوب نہیں کیا جا سکتا دوسرے جانب حکومت بلوچستان کے سابق نگران وزیر اطلاعات جان اچکزئی نے محکمہ اطلاعات کے دفتر میں ایک پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی کے گھر پر چھاپے کے الزام کو مسترد کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے یہ کاروائی محمود خان اچکزئی کے گھر کے سامنے ایک ارازی پر قبضے کے خاتمے کے لیے کی ان کا کہنا تھا کہ اس ارازی کی رکھوالی محمود خان اچکزئی کا ایک ذاتی محافظ کا رہا تھا جنہیں پولیس کی کاروائی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے پر گرفتار کیا گیا انہوں نے کہا کہ جہاں بھی سرکاری یا نیجی ارازی پر قبضہ ہے حکومت ان کو واقزار کروانے کے خلاف محیم کو جاری رکھے گی اب اس کے جواب میں محمود خان اچکزئی نے بھی پیغام دیا کہ اس سے بھی زیادہ گاڑیا لے کر آ جاؤ لیکن سیاست پھر بھی آپ کو چھوڑنی پڑے گی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کیا جائے گا اور لوگوں کو اس سے اگہ بھی کیا جائے گا